اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دیں کیونکہ سمیر وان کھیڑے کے خلاف ویبھاگی اجانت شروع ہو چکی ہے کل کئی بڑے خلاصے نواب ملک کی طرف سے کیے گئے ان کا نکاح نامہ جاری کیا گیا اور جو پہلی شادی انہوں نے کی تھی اس کی ڈیٹیل کو لے کر تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جو قاضی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیر وان کھیڑے تو مسلمان تھے یعنی نکاح کے وقت انہوں نے خود کو مسلمان بتا کر شادی کروائی نکاح پڑھایا یہ ان کا دعویٰ ہے اب نواب ملک کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ مسلمان تھے تو انہوں نے شیڈیول کاسٹ کا ریزرویشن لے کر آئی ار ایس افسر کی نوکری کیسے پائی یو پی ایسی کا ایکزیم کیسے دیا اس لیے یہ فورجری کا معاملہ بنتا ہے ایسے میں سمیر وان کھیڑے کے پہلے سسر ڈاکٹر زاہد قریشی ایکسکلوسیولی ٹی وی نائن بھارت ور سے کیا کہہ رہے ہیں یہ جاننا بہت اہم ہو جاتا ہے ہمیں ہمیشہ مسلمان ہی بتایا گیا یہ کہا ہے ڈاکٹر زاہد قریشی نے یہ سمیر کی ارینجڈ میریج تھی کوئی لف میریج نہیں تھی یہ کہا گیا ہے سمیر کی ماں آئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں رشتہ کرنا ہے اور اس کے بعد خود کو مسلمان بتا کر ہی یہ نکاح کر آیا گیا یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زاہد قریشی جو کی سمیر وان کھیڑے کے پہلے سسر ہے اس وقت ہمارے ساتھ شبانہ کے پتا زاہد قریشی جی ہیں جو سمیر وان کھیڑے کے پہلے سسر ہیں ان سے باتشیت کریں گے اور جانیں گے کہ جس طرح کے دعوے لگاتار نواملک کر رہے ہیں شادی کو لے کر کیا کچھ کہانی ہے اس کے پیچھے کیا سمیر کا پورا پریوار مسلم ہے یا ہندو ہے انہیں کیا کچھ پہلے بتایا گیا ان تمام چیزوں پر آج جو ہے جواب دینے کے لیے خود جاہید ساہب ہیں جاہید سر آپ پیچھے سے ڈاکٹر ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب یہ شادی ہوئی تھی کیا اس وقت سمیر وان کھیڑے کے پریوار کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ ہندو ہیں جو اب وہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں بتایا گیا تھا اور میں پھر ایک لوگ اپس سے الیوریٹ کر رہا ہوں تھوڑا معافی جا ہوں گا پھر کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں it is engaged marriage it is not a love marriage again it is engaged marriage اور ہم لوگ کم سے تین چار سال سے ان کو جان رہے تھے اور چار سال میں یہی تھا ان کے گھر میں کی مسلم فیملی ہی ہے ان کے دوستوں سے جو ہمارے جان پہچانے تھے وہ لوگ ان سے جو جانتے پہچانتے تھے وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے دیار مسلم اور یہ مسلم کر کے ہی ساجی ہوئی ہے ہندو ان کے نہیں ساجی ہوئی ہے اور جو چیزیں ہوئی ہے پہلے بھی ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی تو بھی آتے گھر میں آتی تھی اور مرومہ جائدہ داؤدوان کھیڑے جو ہیں وہ ہے لگا تھا ہم سے ملتی رہتے تھے وہ باتیں کرتی رہتے تھے اور وہ دیندار تھیں مسلم میں تھیں وہ اور ہمیشہ وہ always نماز روزہ سب ان کو کرتے ہی تھے اور ان کا پریوار مذہ پورا ان کے انڈر میں تھا she was good lady and بہت ہی determined اور اچھی لیڈی تھی اور میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ مضالہ ان کو بہت جلدی وہ چلی گئی جب تک وہ تھی تب تک وہ گھر کو مطبع باندھی ہوئی تھی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے وہ یہ سب چیز ہوئی ہے اور وہ چیتی کہتی تھی کہ جب تک میں رہوں گے نہیں ہونے تو ہوں گے یعنی پہلے سے رشتے میں کھٹاس آگئی تھی ان کے رہتے ہوئے آگئی تھی تھوڑا سا مدھا بیچ میں آئی تھی لیکن یہ جو چیز ایسا نہیں تھا لیکن مدھا وہ اتنی نکھانے پر ایسا ہے کی بہت ڈیٹرمائنڈ لیڈی بہت اچھی لیڈی تھی اور میں پھر سے ان سے دعا اوپر آلے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنتے فردوس میں اچھی جگہ آتا فرمائے جاہیدہ جی سے ملاقات کیسے ہوئی تھی یعنی کی وانکھیڑے کا جو پریبار ہے جاہیدہ ان کی ماں ہیں اور ان کے پیتا جو گیاندے ہو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کب ہوئی تھی آپ لوگ کی اور کیسے یہ شادی تین ہوئی تھوڑا سوچ کے بارے میں بتائیے گا میں ان کی ماں آئی تھی کسی لیڑی کے ساتھ آئی تھی جو کہ یہاں کے ڈاکٹر لڑکی چاہیے مجھے اور میرا لڑکا ایسا ایسا ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں سمیرون کھڑی کیا تھے اس وقت ساہید ڈیو پیسی کا ٹریننگ کر رہے تھے وہ پیسک کر رہے تھے تین سال پہلے کی بات سادی کے پہلے تین چار سال پہلے کی بات تو دیو ویٹڈ بہت بہت میں ہو گیا تو بولے میں آتی ہوں کر تو مولا ٹھیک ہے لیکن تین چار سال تک ہمارا چلتا رہا باتچیت ہوتی رہی اور گھر میں آنا جانا بھی رتھول کے حطاء لیکن دیار مسلم ٹوٹلی ہوں کی فیملی پوری ٹوٹلی تھی مسلم آپ کبھی ان سے ملے تھے یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جرا بتائیے یہ کون ہے تاکہ ہم یہ تصویر یہ تصویر میں ان کو دکھا رہا ہوں یہ تصویر میں نہیں بتاؤں گا کون ہے پہلے بھی ان سے جاننا چاہوں گا کہ انہیں جانتے ہیں آپ داؤ دو دوان کھڑے داؤ دوان کھڑے لیکن یہ تو آپ کو گھان دے وان کھڑے بتایا جب ملے تھے تینچار سال پہلے ملے تھے اور یہ ہمیشہ ہی کہہ دیتے ہیں تینچار سال پہلے یعنی دو ہزار چھے کے پہلے دو ہزار تین تیار 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 تکتہ بھی ملے تھے میں یہ تصویر ہے سمیر وان کھڑے کے پیتا گھان دے وان کھڑے کی جو ایکسائز میں انسپیکٹر رہ چکے ہیں وہ زاہد صاحب کے مطابق ان سے ملے تھے دو ہزار تین کے آس پاس اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا بتایا تھا داؤ دوان کھڑے جبکہ یہ دعوہ کر رہے ہیں سر کی یہ کبھی اس نام سے جانے نہیں جاتے تھے وہ ہندو پریوار سے ہیں ہندو دلیت پریوار سے ہیں ایسے میں یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ یہ داؤد ہیں یہ ہندر پرسنڈ داؤد جب ہم سے ہی لیٹریشن ہوا ہم سے بات چیت ہوئی تو یہ داؤد کے نام سے ہی ہوا کہ سادی کے بعد یہ داؤد بن گئے ہیں اور داؤد مطلب ہی مطلب ہی نام سے ان کے سوسائٹی میں بھی ان کے ہر جگہ مطلب ان کے جو بھی ہیں ہاں پر ان کے سب لوگ داؤد ہی سے جاتے ہیں نہیں لیکن آپ نے کبھی ویریفائی نہیں کیا ان چیزوں کو لے کر کیونکہ کچھ ڈاکیمنٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں صاحب طور پر ان کا جو نام ہے وہ گیاندیو وانکھیڑے ہے اس کے علامہ کچھ ان کے بر سٹیفیکٹ ہے دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے سکول کا سٹیفیکٹ ہے یہ گیاندیو وانکھیڑے کے سکول کا سٹیفیکٹ ہے جس میں صاحب طور پر گیاندیو وانکھیڑے لکھا ہے تو آپ نے کیا کبھی چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا نہیں ویریفائی نہیں کیا اس لئے کہ they are converted in ڈاکیمنٹس میں کبھرستان میں کیوں کیا گیا نکاح نامے پہ جو سائن ہوا ہے سر ہم نے دیکھا کل ہم نے کاجی سے بھی بات کی اور تمام چیزیں ہمیں پتا چلیں اس دوران کیا انہوں نے بھی کسی ڈاکیمنٹ پر سائن کیا تھا جنہیں آپ داؤد وانکھیڑے بتا رہے جو اپنے آپ کو گیاندیو وانکھیڑے بتاتے ہیں نہیں ان کا سینچہ نہیں کے فائدہ سمیر وانکھڑے کا لیکن کہیں ڈاکیمنٹ میں مینشن کیا گیا ہوگا یہ کون ہے اس کے بارے میں نہیں کہیں ڈاکیمنٹ میں کہیں نہیں دیکھیں لیکن یہ تھا ہمیں معلوم تھا کتنی چانچ سال سے اور ان کے جتنے بھی جانے والے تھے سب ہی داؤد کے نام سے ہی جانتے تھے آپ پوچھ بھی سکتے سو سائٹیمنٹ کو داؤد سے ہی جانتے ہیں ڈاکیمنٹ کوئی نام سے جانتا ہی نہیں یہ جو شادی ہوئی سر ایک طرح سے آپ لوگ کو گمراہ کر کے آپ کو غلط فہمیوں میں رکھتے ہوئے کی گئی ایسا اب مانتے ہیں آپ نہیں ہمیں گمراہ اس وقت نہیں کیا گیا تھا ہمیں تو مانم تھا کہ فیملی مطلب مسلم ہیں اور ٹوٹلی مسلم ہیں نہیں لیکن آپ کو ہندو بتا رہے ہیں میں وہی تو پوچھنا چھا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو گمراہ کیا گیا اور اب وہ اپنے آپ ہندو بتا رہے ہیں جبکہ وہ کہہ رہے کہ ہم پہلے سے ہندو ہیں اور آپ کو مسلم بتا کے شادی کی گئی نہیں وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں ہم کو گمراہ نہیں کر آپ خود گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ جب انہوں نے ایسا کیا رہا ہی تھا اور جائدہ سے شادی کرنے کے بعد ہی مسلم ہو گئے تو مسلم سکبر شادی تو ہوگی نہیں لگا مسلم بنے تو شادی نہیں ہوگی جائدہ پتھان تو ہم کو گمراہ ہم کو گمراہ مطلب کرنے مطلب ہی نہیں ہے ہمیں تو ہمیں ملک سے آپ لوگ کے کیا رشتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دور کے رشتے دار ہیں وہ شادی کے سمیں بھی شاید آئے تھے ان کے پریوار کے لوگ آئے تھے تو دیکھیں بڑی باتیں ڈاکٹر زاہد قریشی کی طرف سے کہی گئی ہیں جو کہ سمیر وانکھیڑے کے پہلے سسور ہیں اور وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پریوار یعنی سمیر وانکھیڑے کا پریوار ان کے پاس رشتہ لے کر آیا تھا تو اس وقت ایک مسلم پریوار کے طور پر انہوں نے اپنی پہچان ظاہر کی تھی اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی نہیں کنورٹ ہوئی بلکہ لڑکے کی فیملی جو ہے وہ کنورٹ ہوئی اور پورا پریوار ایک مسلم پریوار تھا وہ اس بات پر بھی مہر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سمیر کا پورا نام سمیر داؤد وانکھیڑے تھا کیونکہ ان کے پتا خود کو داؤد وانکھیڑے کہتے تھے تو یہ معاملہ دیکھئے اس میں کئی پڑھتے ہیں جو ہیں وہ اب کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت ساری ایسی جانکاریاں ہیں جن کی آنے والے وقت میں جانچ ضروری ہو گئی اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی 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 موسیقی